بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور آج ہم جو بات کرنے جا رہے ہیں میں آپ کے لیے انتہائی آسان الفاظ میں بیان کروں گا تاکہ آپ اس ویڈیو کو اگر روک روک کے بھی ترطیب کے ساتھ الگ الگ کر کے بھی یا دوبارہ ریپیٹ کر کے دیکھیں گے تو آپ اس کیس کو بنا سکتے ہیں جمع کروا سکتے ہیں اور اپلائے کر سکتے ہیں یہ میری گرینٹی ہے اب اس میں جس صبح کی میں بات کر رہا ہوں وہ ہے سسکیچون سسکیچون کے اندر آپ نے اب نیچے جاتے رہنا ہے میرے سامنے سسکیچون کھلا ہوا ہے میں وہی سے کوڈ کروں گا تمام چیزوں کو تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو ہم کن لوگوں کی بات کر رہے ہیں آپ کے علم میں ہونا چاہیے وہ جن کو جوب لیٹر کی ضرورت نہیں ہے اس کے علاوہ آپ کہیے گا کہ جو ورک ایکسپیرینس ہے وہ بھی بہت کم ہے یعنی کہ ایک سال کا ہے اور جو آئیڈس ہے وہ بھی وہ کرنا چاہتے ہیں منیمم پے یعنی کہ چار بینڈ کے ساتھ اب چار بینڈ سے نیچے تو کیا لائے گا وہ اور اس کے علاوہ جو فیس ہوتی ہے یہ ای او آئی کی وہ بھی وہ کہتا ہے یار میں بعد میں پے کرنا چاہتا ہوں پہلے میرے سامنے ریزلٹ آ جائے تو کوئی ایسا صوبہ کوئی ہے ہوتا ہے جو بعد میں فیس لے یعنی کہ آپ کو نومنیشن دینے کے بعد فیس لے تو یس سسکیچون ون کی جو اس پروگرام کی میں بات کر رہا ہوں اس میں نومنیشن کے لیے ایکسپریشن آف انٹرس کے لیے یو نو نیڈ ٹو پی ان ایڈوانس تو یہ دماغوں رکھیے گا اب ان تمام باتوں کو جب آپ رکھیں گے تو آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کونسے پروگرام کی بات کر رہے ہیں تو میں بات کر رہا ہوں ایس آئی این پی ٹھیک ہے ایس آئی این پی کے اندر ایس آئی پی کے اندر اس پر بنتی ہے ایکسپریس انٹری سٹریم ایکسپریس انٹری سٹریم کی نیچے ہم دو پوائنٹ کی بات کریں گے آپ جہاں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ بات کریں گے فور ایکسپریس انٹری پروفائل کی دماغ پر رکھیا گا ہر بات کو میں بکر ساف ساف بولوں گا تو پھر آپ کو سکسٹی سیون پوائنٹ پورے کرنے ہیں فور ایکسپریس انٹری جو ہیمن فیکٹر پوائنٹ کہلاتے ہیں اور اس کے اندر آپ کو آئیلز چاہیے سیون بینڈ اب یہ تمام چیزیں آسان نہیں ہوتی آپ ایکسپریس انٹری میں آئیں سکسٹی سیون پوائنٹ پورے کریں تو آپ نیچے آجائیے جس کو ہم کہتے ہیں آپشن نمبر ٹو اوکیوپیشن ان ڈیمانڈ سٹریم یہاں پر بات بن سکتی ہے کیونکہ یہاں پر آپ کو سکسٹی سیون پوائنٹ نہیں چاہیے آپ کو کم چاہیے وہ فور بینڈ میں ہو جائے گا آپ کو مان لیا جائے گا تو آپ ایکسپریس انٹری کو اس ویڈیو میں چھوڑ دیجئے آپ اوکیوپیشن ان ڈیمانڈ سٹریم میں آ جائیے ہو گیا اب اوکیوپیشن ان ڈیمانڈ سٹریم کے نیچے بھی چار پوائنٹس کو اور نوٹ کر لیجئے اگر آپ کہیں لکھ رہے ہیں سب سے پہلے ہے انٹرنیشنل سکلڈ ورکر یہ ایک پہلی سٹریم ہے اس کے اندر یعنی کہ اوکیوپیشن ان ڈیمانڈ کے اندر سیکنڈ آپشن کے نیچے چار پوائنٹ دے رہا ہوں انٹرنیشنل سکلڈ ورکر انٹرنیشنل سکلڈ ورکر یعنی کہ جو لوگ باہر کام کرتے ہیں کینڈا سے اور وہ سکلڈ ورکر ہیں ان کو لانے والا سٹریم اور دوسرا ہے سسکیچون ایکسپیرینس جن لوگ کے پاس سسکیچون کا ایکسپیرینس ہوتا ہے تیسرا انٹرپنور کاروباری معاملات والے فارم اونر اینڈ اوپریٹرز یہ دو سٹریمز چار ہو گئی اب اس کے ساتھ ظاہر سی بات ہے کہ ہم یہاں پر فارم اونر یا اپریشنل کی بات کریں گے تو بات نہیں ہوگی اگر ہم یہاں انٹرپنور کی بات کریں گے تو بات نہیں ہوگی بائی دے وے یہ دونوں بزنس کو کور کرتے ہیں اور اس کے علاوہ اب آپ آجائیے اوپر آلے پہ سیسکیچون ایکسپیرینس آپ کہیں گے سر اگر میرے پاس سیسکیچون کا ایکسپیرینس ہوتا تو میں آپ سے بات کرتا میں اس ویڈیو کو دیکھتا بھی تو پھر نکلتا ہے انٹرنیشنل سکلڈ ورکر یعنی کہ آپ کینیڈا میں نہیں رہتے اور آپ چاہتے ہیں کہ میں کینیڈا جا کے یہی کام کروں جو میں پاکستان میں انڈیا میں سر لنکا میں بنگردش میں نیپال میں یا کہیں پر بھی کرتا ہوں تو ہمارا اس ویڈیو ٹارگٹ کیا ہو گیا اب اس کے بعد سکلڈ انٹرنیشنل ورکر اور یہ سکل پروفیشنل کے نیچے آتا ہے اب ہم جو بات کرنے جا رہے ہیں وہ بات کرنے جا رہے ہیں انٹرنیشنل سکلڈ ورکر کی اب جب میں پہلے پوائنٹ کی بات کر رہا ہوں انٹرنیشنل سکلڈ ورکر کی تو اس کے نیچے بھی تین حصے ہیں ٹھیک ہے اور ان حصوں کو بھی آپ سمجھ لیجیے سن لیجیے پہلا حصہ ہے اکیوپیشن انڈیمانڈ یعنی کہ آپ ایک ایسا کام کرتے ہیں جس کی ڈیمانڈ بھی ہے سکیچ ون کے اندر تو آپ ہائی ڈیمانڈ کی لسٹ میں آ جائیں گے اور آپ کو کنسڈر کیا جائے گا کہ وہ اپنی ضرورت آپ سے پوری کر سکتے ہیں دوسرا ہے ایمپلائیمنٹ آفر کہ آپ کی جوب ڈیمانڈ میں ہے یا نہیں ہے لیکن ایمپلائیمنٹ کو آپ کے ایمپلائیر کو آپ کی ضرورت پڑ گئی ہے تو آپ کو وہ ایمپلائیمنٹ آفر کے اندر آپ کو بس جوب لٹر آ گیا ہے تو آپ کو دیکھا جائے گا آپ کو کسی بھی پرگرام کے تحت جان چاہ جائے گا اور جو وہاں پہ لیبر مارکیٹ ہے وہ اسس کرے گی کہ آپ سچ کہہ رہے ہو صحیح کہہ رہے ہو ایسا ہو سکتا ہے اور تیسرا ہے سسکیچ ون ایکسپریس انٹری تو اگر آپ سکور پورا کر رہے ہوں گے تو آپ اس کے اندر بہت جلدی جو ہے وہ موف کر سکتے ہیں اب ان میں سے جہاں پر بھی آپ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن اگین میں کہوں گا کہ یہاں پر سب سے اچھا ہے کہ آپ کس کو ٹارگٹ کریں اکیپیشن انڈیمانڈ کی اب آپ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی اکیپیشن انڈیمانڈ تو میں دیکھ لوں گا لیکن میں جو کام کر رہا ہوں آپ نے کہا تھا اگر آپ کو سکیچ ون کے ہی کرنا ہے تو آپ ایک سال کام کر لیں اس کے اندر ڈپلوما لے لیں سکل ڈیویلیمنٹ سے لے لیں کوئی ٹیکنیکل بورٹ سے لے لیں کوئی ٹریننگ کر لیں اور اس کے لیے اس کے بعد اپلائے کر لیں اگر آپ کو جلدی نہیں اگر آپ ہومورگ کر سکتے ہو اگر آپ سیریس کینڈیٹ ہو تو اگر آپ نہیں کر سکتے تو پھر آپ کو دوسری کسی سٹرین میں آنا ہوگا اب آپ آجائیے اس معاملے کے اندر کے جو پی آر پروگرام ہے وہ کیسے اپلائے ہوگا ایس آئی پی این کے نیچے کیونکہ اس کے اندر امنیکہ انڈیمانڈ جوبز ہوں گی تو اگر میں مثال دوں جو یہاں پر میرے سامنے لسٹ ہے جس میں آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ کیا ہو تو آپ کو لے سکتے ہیں آپ ٹیک سے وابستہ ہوں انجینئرنگ سے وابستہ ہوں یا آئی ٹی سے انفرمیشن ٹیکنالوجی سے وابستہ ہوں آپ ریال اسٹیٹ سے وابستہ ہوں آپ سیلز سے ریلیٹڈ ہیں یا آپ کیر ٹیکر سے ہیں یا آپ سٹور ورکر ہیں کلرک ہیں لوجسٹکس میں ہیں نرس ہیں ٹرک ڈرائیور ہیں ایکس اپٹرہ یہ پوری لسٹ پر دیوی ہے تو انڈیمانڈ کی بھی ہے اور یاد رکھئے نوٹ کیجئے ایسی لسٹ بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ کام کرتے ہیں تو آپ ہمارے پاس اپلائے مت کریں کیونکہ کوئی اور صوبہ آپ کے لیے ہے تو پھر یہاں پر نہیں دیکھ سکیں اب آپ آخری بات ضرور پوچھنے والے ہیں کہ ریکوارمنٹ بتائیے تاکہ ہم اس کو پورا کرتے ہوئے اس کام کو کریں تو سب سے پہلے آپ کے پاس ریلیٹڈ یہ نہیں کام کچھ اور کر رہے ہیں ڈپلومہ کچھ اور ہے ڈگری کچھ اور ہے نہیں ریلیٹڈ ڈگری ہو یا ریلیٹڈ ڈپلومہ ہو جسے پہلے آپ کو کہا کہ ایک سال ایک کام کے اندر آپ کام کرتے ہیں اسے کا آپ ڈپلومہ پورا کرتے ہیں اسی میں آپ ایکسپرینس لیتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک لائن میں نظر آتے ہیں اس کے بعد آپ کو کرنا پڑے گا ECA ECA آپ جانتے ہیں کہ جو بھی آپ کے ڈگری ہے جو بھی آپ کا وہ معاملہ ہے اس کو آپ نے ایکویلنسی ریپورٹ لینی ہوگی کہ بھئی پاکستان میں تو میں گریجوئیٹ ہوں تو کیا مجھے کینیڈا میں کیا مانا جائے گا میری انیوریسٹری کو یا میری کالیج کو مانا جائے گا نہیں مانا جائے گا یا میری وہاں پر کیا ایکویلنسی ہوگی that you will get ECA ریپورٹ میں آنے والی ویڈیوز میں ECA کو الگ سے کور کرنے والا ہوں بلکل سپریٹ کور کرنے والا ہوں اس کے علاوہ آپ کو آئیلڈز کرنا پڑے گا صرف اور صرف چار بینڈ سات بینڈ اچھے بینڈ نہیں چاہیئے اگر آپ ان ڈیمانڈ میں ہو تو ایک سال کا ورک ایکسپریئنس آپ کے پاس تو you are eligible اور eligibility کے اندر آپ کو میں دکھا دیتا ہوں کہ آپ eligibility کے اندر کس طرح دیکھ سکتے ہو یہ سکیچ ون کی ویب سائیڈ ہے یہاں پر آپ آئیں گے نیچے آپ سکرل ڈاؤن کریں گے یہاں پر آپ کو نظر آئے گا کہ آپ نے اپنے جو eligibility چیک کرنی ہے جسے master degree ہے doctorate ہے اس کے کتنے پوائنٹ ہیں وہ آپ نے دیکھنا ہے skilled work experience کے بارے میں بات کرنی ہے یہ آپ کو دیکھنا ہے full 12 months کے لیے ہے آپ کا work experience اگر 5 سال کا ہے تو 10 پوائنٹ ہیں ایک سال کا ہے 2 پوائنٹ ہیں وہ دیکھنا ہے آپ نے اس کے علاوہ آپ نے score دیکھنا ہے کہ آپ کا ild سے کتنا ہے 12 پوائنٹ ہیں 20 پوائنٹ مل سکتے ہیں آپ کو depend کرتا ہے آپ کی age کتنی ہے 50 سال تک وہ آپ کو لینے کو تیار ہے اگر more than 50 year ہے تو آپ کو zero score دیا جائے گا اس طریقے سے آپ نے ان تمام چیزوں کو دیکھنا ہے اس کے بعد جانے کیلئے آپ کے پاس fund ہونے چاہیے ان کو بھی no down کر لیجئے دیکھ لیجئے سمجھ لیجئے خیال یہ بس فیلال کہ اگر ایک member جا رہا ہے تو وہ اپنا fund proof کرے گا 13,213 ڈالر اور اگر وہ دو لوگ جا رہے ہیں آتھا with wife جا رہا ہے تو 16,450 ڈالر اس طریقے سے اگر وہ 3 ہیں تو 20,000 کے قریب اگر وہ 4 ہیں 24,000 کے قریب اگر وہ 5 ہیں تو 37,000 کے قریب اور اگر وہ 6 ہیں تو 31, 32,000 کے قریب اب چونکہ fluctuation ہوتی ہے ڈالر اوپر نیچے ہوتا ہے تو اگر میں 13,000 بولوں تو 14,000 مان لیجئے کیونکہ fluctuation جو ہے آپ کی budget کو disturb نہ کرے اور اسی کے اندر آپ کو جو last point پر clear کرنا پڑے گا وہ یہ ہے کہ آپ کو settlement plan دینا ہوگا وہ آپ کو خود نہیں کرنا آپ canada.ca کے اوپر آوگے آپ living in canada کے اوپر آوگے and you will get your plan جو آپ کا وہاں پر attach ہوگا آپ کو صرف fill کرنا ہے boxes بنے ہوگے fill کریں ڈال دیں لیکن یہ آخری بات ہے جب آپ کا program تیہ ہو جائے اور جو fund ہے وہ تین مہینے پہلے آپ کے account میں flat نظر آ جائیں تین مہینے پہلے یہ نہیں کہ آپ نے کل ڈالنے آنے نظر آ جائیں گے تین مہینے پہلے کے ہوں اب ہم کرنے لگے ہیں بے کل آخری بات جس میں آپ کہتے ہیں کہ apply کرنے کا طریقہ بتائیے تو apply کرنے کا طریقہ بھی سن لیے جائیں وہ یہ ہے کہ آپ Saskatchewan کی official website پہ ہی جائیں گے اگر کوئی اور انسان including myself اگر آپ کو کوئی اور website دیتا ہے کہ یہ استعمال کرو یہ ہماری website ہے مگر integrated ہے no آپ نے Saskatchewan کی official website جانا ہے اور آپ نے وہاں پر create کرنا ہے EOI expression of interest یہ آپ create کریں گے اس کی جو validity ہے that is one year ایک سال تک یہ آپ کے ساتھ رہے گی اب جب اس کے اوپر جواب آتا ہے تو آپ کا جواب جو ہے وہاں کو دلواتا ہے ITA یعنی کہ invitation to apply invitation to apply آئے گا تو آپ نے اپنے تمام document including fees کیونکہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ ETA پہلے آئے گا بعد میں اپنے fees دینی ہے تو آپ نے سسکیچون کو payment کرنی ہے وہ Canadian 350 ڈالر ہے اور یہ معلومات آپ کو میں بار بار کہتا رہوں گا ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ معلومات آپ کو سسکیچون کے official website سے مل جائے گی اس کے لیے آپ کو 60 دن کا time دیا جائے گا 6-0 ملک بھگ دو مہینے 60 دن کے اندر اندر آپ نے 60-300 ڈالر اپنے documents سسکیچون کو بھیجنے ہے file پوری بھری بھی ہو تمام چیزیں ہو گئی ہو اور آپ کو اس کے جواب میں آئے گا nomination certificate جس کے اندر forms بھی ہوں گے attachment کے forms بھی لگے ہو گے تمام چیزیں ہو گی اور آپ جان جائیے کہ یہ کام ہو جائے گا تو آپ 600 point بھی مل چکے ہوں گے 600 point پیچھے کچھ بھی ہو اس سے کیا فرق پڑتا ہے 470 کے اوپر بھی ایک express entry بن جاتی ہے 600 point تو آپ کے point 200 بھی ہیں ایک بات کر رہا ہوں تو 8500 point ہو گئے اگر point 400 ہیں تو 1000 ہو گئے آپ کے point کچھ بھی ہیں 600 point تو پیچھ امید کرتا میں ایزی میں پلائے کرنا ہے اس کے لئے میں امید کرتا ہوں کہ سمجھ میں آپ کا آگیا ہوگا اس کو ریپیٹ کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے لئے اس کیس کو ضرور کنسیڈر کریں گے جو لوگ کنسیڈر بھی کریں گے جو لوگ اس کو فلفل کرتے ہیں اگری ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ